جلدی صحت عطا فرمائے جن حالات میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ گورنمنٹ ملی اس وقت ملک جو تھا کافی مالی مشکلات میں تھا پچھلے سال بھی بجٹ پیش ہوا اس سال بجٹ پیش ہوا ہے جس میں کوئی نئے ٹیکس نہیں ہے کوئیٹ کی وجہ سے ضرور کچھ کٹوٹییں ہوئی ہیں این ایف سی کیوں یا اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوں وہ گورنمنٹ کی مجبوری تھی کیونکہ گورنمنٹ کی جو ٹیکسز نے وہ کم کلیکٹ ہوئے جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اثر ضرور پڑا ہے جنابے سپیکر اس وقت جو ملک کے حالات ہیں کوویٹ کی وجہ سے تو اس میں آپ کا ایک سیکٹر ہے وہ ہے ایگری کلچر جس کو گورنمنٹ نے بوشت دینی چاہیے اور جتنا انسینٹیو ہو سکے گروورز کو دیں کیونکہ اس وقت آپ کی ایکسپورٹس تقریباً ختم ہیں بند ہیں ایمپورٹس بھی کافی متاثر ہوئی ہیں تو ایگری کلچر وہ سیکٹر ہے جو آپ کو چھ مہینے کے اندر ریزلٹ دے گا ابھی مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے ایگری کلچر پولیسیز ہماری کون بناتے ہیں بیٹھ کے اس سال گروور سے گندم چودہ سو روپے پر فورٹی کیجی لی گئی لیکن ابھی آپ جا کے مارکٹ میں دیکھیں آپ کو سولہ سو روپے بھی فورٹی کیجی گندم نہیں ملے گی بھائی آپ نے فائدہ دینا ہے گروورز کو تو آپ کم از کم اکٹوبر کے مہینے میں ایک میٹنگ کر لیں ایگری کلچر والوں کی اور ایک ریٹ آپ مقرر کریں آپ ایک انسینٹیو دے فارمرز کو آپ ریٹ ایک مقرر کے بھائی اس سال چلو چودہ سال چودہ سو روپے لیکن آپ ایک ریٹ کرتے سولہ سو روپے آج آپ دیکھتے پاکستان میں سرپلس گندم ہوتی ہے اور ہم ایکسپورٹ کرتے اور باہر سے ہم فورن ایکسچینگ بھی کماتے لیکن بڑے دکھ سے میں کہوں گا کہ پتہ نہیں کیسے ہمارے بابو لوگ بیٹھ کے ایگری کلچر کو اگنور کرتے ہیں جنابے سپیکر اس وقت بلوچستان میں ٹڈڈی دل کا بہت بڑا حملہ ہے اور اگر گورنمنٹ نے یہ صرف فیڈل گورنمنٹ کی رسپانسیبلیٹی نہیں بنتی ہے یہ صوبوں کی بھی رسپانسیبلیٹی بنتی ہے کیونکہ ایٹین تھ ایمنٹمنٹ کے بعد ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پرامنسز کے پاس چلا گیا ہے لیکن پرامنسز فیڈل گورنمنٹ کو بلیم کرتی ہیں کہ جی وفاقی حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے بھئی وفاقی حکومت تو کر رہی ہے آپ تاکہ ٹڈی کا خاتمہ ہو پچھلے سال آپ کی جو کراپس ہوئی خریف کی کراپ کوئی ایسا موسم آیا جس کی وجہ سے آپ کی ساری خریف کی جتنی بھی کراپس تھی ان کی پر ایکل ایوریج جو تھی وہ بہت گر گئی جس سے کاشتکاروں کو بہت بڑا مالی نقصان ہوا خریف کے بعد آپ کا ربی سیزن آیا جس میں آپ کی مین کراپ ویٹ ویٹ ہو گئی گئی لیکن موسمی حالات کلائمٹ چین کوئی ایسا آ گیا ہے کہ ویٹ کی بھی پروڈکشن جو ہے بہت کم ہوئی گورنمنٹ کا جو ٹارگٹ تھا وہ بھی پورا نہیں ہو سکا تو جناب سپیکر ابھی خریف کا سیزن آ گیا ہے پروینسز اور فیڈل گورنمنٹ کو مل کے ٹیڈی کو ختم کرنا چاہیے ورنہ خریف کا بھی اللہ نہ کرے کہ برا حال نہ ہو اس کے بعد جناب سپیکر سب سے جو بڑا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے خاص کر کے ہم بلوچستان کا پانی کا مسئلہ ہے ہمارے دو کینالز ہیں سندھ تک ایک کینال نکلتی ہے نورتھ ویسٹ کینال جسے آگے جب بلوچستان میں وہ آتی ہے اس کو بلاتے ہیں ہم کھیرسر کینال کیونکہ وہاں آگے کھیرسر رینج کے پہاڑ آ جاتے ہیں جل مکسی کے پاس تو ابھی حالت یہ ہوگی ہے کہ وہ ساری کینالز سلٹ اپ ہوتی جا رہی ہیں ان کینالز کو ڈی سلٹنگ کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا اور ہماری تحصیلیں جو ہیں خاص کر کے گندہ خواہ تحصیل میں آپ جائیں گے جو زمیندہ سو اکر والا تھا دو سو اکر والا تھا تین سو اکر والا تھا وہ اب مجبور ہوکے زمینیں بھیچ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ پانی نہیں ہے تو بجائے یہ کہ ہم پیسہ ادھر ادھر لگائیں کیوں نہیں ہماری گورنمنٹ ایک پولیسی بناتی ہے کہ بھائی سکھر براد سے نکل رہی ہے انگریزوں گزنے کی بنی ہوئی ہے جی نائنٹین ٹوینٹی ایٹھ ایریگیشن سسٹم جو آیا سندھ میں نائنٹین ٹوینٹی ایٹھ میں آیا اس کے بعد کیناز نکلی کیناز نکلتے نکلتے نائنٹین تھرٹی ٹو میں جا کے آپ کا ایریگیشن سسٹم کمپلیٹ ہوا لیکن اس دن سے لے کے آج تک بہتر سالوں میں کوئی ایریگیشن میں کوئی ایمپرویمنٹ نہیں ہے ہر سال پانی کی کمی ہوتی جا رہی ہے کاسکار زمیندار بچارے اپنے زمینیں بیج کے گزارہ کر رہے ہیں تو میری ایک تجویز ہے کہ آپ کھیر تھر کہنال کو ایکسٹرا گیٹ دیں ریور انڈس کے اوپر اور کھیر تھر کہنال کی ری موڈلنگ کریں تاکہ اس میں پانی کا جو ہے کیو سکس زیادہ ہو اور زیادہ علاقہ سہراب ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی لائننگ بھی ہو کیونکہ اس وقت واتر لاغنگ اور سیپیج کا مسئلہ بھی بہت ہوتا جا رہا ہے جنائیوے سپیکر پچھلے سال میں نے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ارسا سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی آپ آئیں ہر جگہ جہاں پہ ہمارا جہاں سے ہمارا شیر شروع ہوتا ہے کھیر تھر کا وہاں کے آپ آکے میٹرز لگائیں لیکن آج ایک سال گزر گیا ہے ارسا نے وہاں کوئی میٹرز نہیں لگائے ہمیں وہی پانی کی کمی ہے وہی ہمیں کم پانی مل رہا ہے ہزاروں اکڑ سال بس سال ہماری غیر آباد ہوتی جا رہی ہیں پتہ نہیں ارسا والے کب جا گئیں گے اور بڑے افسروں سے کہوں گا جناب سپیکر ہر صوبے سے ارسا میں ایک ریپریزنٹیٹیو ہے لیکن بلوچستان سے کوئی بھی ہمارا اس میں آپ ذاتی دلچسپی لے کے ہمیں بلوچستان کو بھی نمائندگی دیش میں تاکہ ہم بھی اپنے حق کا پانی لیں کھیرتر کا اشیو تو یہ ہو گیا جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ ابھی پٹھ فیڈر کہنال پٹھ فیڈر کہنال بھی دوہزار دس کے سوپر فلڈز کے بعد سلٹ اپ ہو گئی ہے اور اب حالت یہ ہو گئی ہے آپ کی پٹھ فیڈر کہنال آپ کے ڈیرہ بگٹی صوبت پور نصیر آباد جعفر آباد جھل مکسی پانچ جلوں کو یہ نہر جو ہے پانی دیتی ہے وہاں پہ آبادی ہوتی ہے چھے ہزار ساتھ سو کیوسک ٹوٹل اس کا ڈسچارج ہے لیکن سلٹ اپ ہونے کی وجہ سے اس کا پانی بھی کم ہوتا جا رہا ہے جسے جل مکسی نصیر آباد اور جعفر آباد کی ہزاروں اکر بلکہ لاکھوں اکر زمین جو ہے وہ غیر آباد ہوتی جا رہی ہے خدارہ کوئی پالیسی بنائیں بلستان کے لیے کوئی سپیشل انیشیٹیو لیک فیڈر گورنمنٹ این ایف سی اوارڈ تو آپ صوبوں کو اٹھا کے دے دیتے ہیں گرانٹ بھی آپ صوبوں کو دے دیتے ہیں بھائی اس میں آپ ان کو باؤنٹ کریں پانی بلوچستان کا مین ایشو ہے جنابی سپیکر پانی ہمیں پانی دیں ہماری ورجل لینڈز پڑی ہوئی ہے آپ کو آبادی دے گا ملک خوشحال ہوگا جنابی سپیکر ہم کوئی بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس لوڈ شیڈن پہ میں آتا ہوں اتنا ظلم ہے بلوچستان کے ساتھ آج آپ کے دیکھیں آکے اس وقت 50 ڈگری سینٹی گریٹ چل رہا ہے ہمارے علاقے میں جنابی سپیکر اور وہاں پہ شہروں میں آٹھ آٹ گینٹے لوڈ شیڈنگ ہے اس کے بعد ٹرپنگ ہے لوگوں کی زندگی وہاں پہ جینا حرام ہو گیا ہے ہم جب بھی بات کرتے ہیں بولتے ہیں جی بلوچستان تو بہت زیادہ وہاں پہ چوری ہوتی ہے کیا بلوچستان میں چوری ہوتی ہے میں ابھی نام نہیں لوں گا کسی صوبے کا کل کی اخبار میں ایک خبر لگی تھی جنابی سپیکر کہ صوبے کا ایک ڈسٹکٹ ہے جس میں دو کرو روپے کی گیس ڈیلی چوری ہو رہی ہے بھائی یہ فرق کیوں بلوچستان کے ساتھ جب اس ڈسٹکٹ میں ڈیلی گیس چوری ہو رہی ہے بلوچستان والے کیا چوری کریں گے سارے بلوچستان میں تو چند تو ازلاں ہیں اب ہلی بہت کم ہے جہاں پہ بجلی ہے گیس ہے یہ تو میں ایک ڈسٹک کی بات کر رہا ہوں دو کروڑ ڈیلی وہاں پہ گیس کی چوری ہو رہی ہے آپ لگائیں نہ حساب ذرا سال کا کتنا بن جاتا ہے سات ارب بیس کروڑ روپے چوری گیس کی چوری کیسے ہوتی ہے جنابی سپیکر ملی بگت سے چوری ہوتی ہے وابدہ والے مل کے چوری کرتے ہیں کنزیومرز کے ساتھ کیا ظلم ہے آج کل وہاں پہ آج آپ دیکھیں آکے سارے ٹرانسفورمرز کو سیل کیا ہوا ہے وابدہ والوں نے اور خود کنڈے لگا کے دے رہے ہیں لوگوں کو لوگوں سے پیسے لیتے ہیں چار ہزار پانچ ہزار چھ ہزار جہاں تک وہ مار سکتے ہیں عوام کو مارتے ہیں وابدہ کیا کا کردگی دیکھیں بھائی آئی پی پیز کو آپ پیمنٹ کر رہے ہو چاہے وہ بجلی ہمارے سسٹم میں دیں یا نہ دیں ان کو تو آپ پیمنٹ کرو لیکن عوام کو کیوں نہیں ریلیف دے رہے ہو بھائی وہ بجلی آپ عوام کو دو عوام آپ کو دعائیں دے گی جنابی سپیکر باتیں تو بہت ہیں کرنے کی لیکن ہمارا ٹائم بہت محدود ہے خدا رہا بلوچستان کے لیے کچھ کریں ہمارے مین ایشو جو ہے پانی کا ہے زری علاقہ ہے اس کی دو نہرے ہیں ان کے اوپر توجہ دے ایشو پہ آکے بلتے ہیں باقی جب تک چھوٹی چھوٹی ڈرائمز نہیں بنیں گی بلوچستان میں آپ کا بلوچستان بنجر ہو جائے گا آپ کے کوئٹا کے شہر میں پینے کا پانی نہیں ہے یہ کیسا سسٹم چلے گا جنابی سپیکر بلوچستان is future of پاکستان full of minerals full of oil full of gas you have got the coastal line سر بلوچستان ساری نظریں بلوچستان پہ ہیں اپنے مفادات کے لیے ہرے کی ہیں لیکن جب ہم بلوچستانیوں کا مفادات آتا ہے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے جنابی سپیکر میری اس گورنمنٹ سے گزارے سے ہے please treat everybody equal and بلوچستان is part of پاکستان they should look after him اور جنابی سپیکر آخر میں میں کہوں گا جب سے نواب اکبر خان بکٹی شہید ہوا ہے یقین کریں بلوچستان میں مایوسی ہے آپ اس مایوسی کے ختم کرنے کے لیے بلوچستان کے لوگوں سے محبت کریں پیار کریں ان کو عزت دیں thank you sir thank you